کہ مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں شہر میرا ہے آپ کا ہے اس شہر کو اگر ملتا ہو کہیں سے بھی ملتا ہو کسی سے بھی ملتا ہو لانے والا کوئی بھی ہو تو یہ ہمارے شہر کے لیے بہتر ہوگا اس کے لیے ہم چوبیس گھنٹہ تیار اپنے شہر کے ویقاس کے لیے شہریوں کے ویقاس کے لیے روزگار کے لیے ہمیں کسی کے بھی پاس جانا پڑے ہم جانے کے لیے تیار ظاہر بات ہے اگر سرکار بی جے پی کی ہے شیوسینہ کی ہے سرکار ان سی پی کی ہو کانگریز کی ہو کسی کی بھی ہو ہمیں تو بہرحال اپنے شہر کے کام کے لیے ان کے پاس جانا پڑے گا کام ان کے پاس جائیں گے تو ہوگا ہم اگر ناک لگا کر کے بیٹھیں گے تو ہمارے شہر کا نقصان ہوگا ان دو صاحبان نے جب مجھ سے یہ کہا کہ ہم لوگ یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں آپ وقت دوگے تو میں نے کہا وقت لے لیجی کل میں اورنگاباد میں تھا آج اس وقت کا ٹائم میں نے دیا تھا میں بہت شکر گزاروں ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کی چرچہ کی یقین مانو مجھے ایسا اندیشہ تھا کہ یہ کرسیاں بھریں گے کی نہیں بھریں گے لیکن آج کرسیاں بھر گئی لوگ دیوار سے کھڑے ہیں آپ لوگ گھبراؤں مدب بہت لمبی بات نہیں کروں گے تو الحمدللہ ہمارا یہ حال بھر گیا کوئی ایک کرسی بھی خالی نہیں یہ اس پروگرام کی کامیابی کی دلیل ہے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں کا بھی دامے دیرمے قدمے سخنے تعاون ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں حالات پر نظر رکھنی چاہیے پروین شاکر بہت اچھی شائرہ گزری اور بہت اچھی اچھی غزل کہتی ہے اس کی زندگی بھی بڑی عجیب اور بہت دردناک زندگی ہے جو اس کے اشار اور غزل میں جھلکتی ہے اس کا یہ شعر ہے کہ دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں دشمنوں کے ساتھ میرے دوست بھی آزاد ہیں دیکھنا ہے کھیچتا ہے مجھ پہ پہلا تیر کہو حالات پہ نظر رکھنی چاہیے پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں حالات سب پر آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پورا شہر اور تمام تر سیاسی مخالفین میرے ہم درد ہوں میرے ہم نوا ہوں میرے ہم خیال ہوں میرے ہم سفر ہوں ایسا ضروری نہیں سیاست میں اختلاف ہمیشہ باقی رہتا ہے ہمیشہ باقی رہتا ہے وہ واقعہ یا کہانی آپ نے سنی ہوگی ایک پیر صاحب تھے اب ظاہر بات ہے پیر صاحب تھے تو ان کے مریدین کا ایک ہلقہ بھی تھا اور ان کو بہت مانا جاتا تھا جانا جاتا تھا لیکن بیوی جو ہے ان کو پیر نہیں مانتی تھی وہ آئے دن کہتے تھی بڑے پیر بنے پھرتے ہو مریدین کا ایک بڑا ہلقہ ہے ارے پیر تو وہ ہوتے ہیں جو ہواوں میں اڑتے ہیں اب یہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے بھی کرامت عطا کر دے میں بھی ہوا میں اڑوں اور یہ میری بیوی تو دیکھ لے کم سے کم یہ تو مانے اللہ نے دعا قبول کر دی کر لی اور کرامت عطا کر دی وہ بستی سے باہر گئے اڑتے ہوئے آئے اور اپنے گھر کے آس پاس چکر لگاتے رہے بستی میں شور ہو گیا ایک آدمی اڑ رہا ہے بیوی بھی اپنے گھر کے سہن میں آئی اس نے دیکھا کہ واقعی ایک آدمی اڑ رہا ہے اس کے بعد پیر صاحب بستی کے باہر اتر گئے اپنے گھر آئے جب گھر آئے تو بیوی کہنے لگی آج ایک اللہ والا ہوا میں اڑ رہا تھا تم بڑے پیر بنے پھرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ تو نے دیکھا تھا بولے ہاں دیکھا تھا بولے یہ یہی ناتیز تھا بولے جب ہی تیڑے تیڑے اور رہے ہیں سیاست میں یہی بات ہوتی ہے ہم کچھ بھی کر لیں اگر ہمارے سیاسی مخالفین ہمارے کاموں کا اعتراف کر لیں تو ظاہر بات ہے ان کا ڈبت پڑی جائے گا وہ کبھی بھی اعتراف نہیں کریں گے کبھی بھی مانیں گے نہیں کتنا ہی اچھا کام کر کے آپ دے دوگے تو وہ تو مخالفت کریں گے اور بولیں گے کہ شہر میں کوئی کام نہیں ہوا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کتنا ہی اچھا کھانا پک جائے کھانا کھانے کے بعد بولتے ہیں اگر سالن میں شاہ زیرہ ڈال دیتے نہ تو مزا جاتا ہے نام رکھنا ضروری ہے نام رکھتے ہیں لوگ اور سیاست میں یہ ہمیشہ رہے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب آپ کی خدمات کا آپ کے کاموں کا اعتراف کر لیں میں شہید عبدالحمید فانڈیشن کے تمام ہی ذمہ داران خدمت خلق گروپ قلعہ تیراک گروپ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیہ والی بول کے لیے میں نے اٹھارہ لاکھ روپیے کا فنڈ دیا تھا اور الحمدللہ وہ فنڈ استعمال ہوا اور اسے اچھی طرح بنایا سوارا لیکن آج اگر آپ جا کر کے دکھو گے تو آپ کو بھی دکھو گا جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اس کو کھنڈر بنانے کی پوری کوشش کی توڑ کھوڑ کیے لائٹ توڑ دیئے جو ہم نے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی تھی فرش لگایا تھا فرش و کھوڑ دیئے تاکہ ہمارا نام نہ ہو ایک کام ہو گیا تھا اس کو کیسے خراب کیا جائے وہ مالے گاؤں میں آپ دیکھو انساریہ والی وال گراؤن چلے جانا اور جا کر کے اپنے چشم سر سے دیکھ کر کے آنا کہ ہم نے تو بنا دیا تھا لیکن مخالفین نے اس کو کس طرح تباہ و برباد کیا ابھی ہمارا جو ہے کام چل رہا ہے آزاد گراؤن پر دس لاکھ روپیا میں نے دیا وہاں پر بھی پیون بلاک ہے اور دوسرے سارے کام کاج ہونے وہ کام چل رہا ہے عزیز کلو اسٹیڈیم کا وجود نہیں تھا اور یہ بات مالے گاؤں کے تمام لوگوں کو معلوم کہ مرہوم الہاد شبیر احمد غلام رسول صاحب نے مینوس پلٹی کے صدر بل دیا رہتے ہوئے یہ زمین اسپورٹ کے لیے مالے گاؤں کے لوگوں کے لیے خریدی تھی لیکن یہ پورا علاقہ جنگلی بھگولوں سے بھرا ہوا تھا جب میں پہلی مرتبہ ایمیلے بنا نو سے چودہ کے درمیان تو کچھ لوگوں نے مجھے بتایا پھر میں نے کوشش کی اور ایک کرون روپیہ کا فنڈ اس وقت لیا تھا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیکن دادا موسیٰ صاحب اس میں گز گئے اور زبردستی اس طرح کی حرکت انہوں نے کی کہ پچاس لاکھ روپیہ کا فنڈ آوٹر میں دینا پڑا لائے میں تھا انہوں نے اس میں حصہ داری لے لیا اور ظاہر بات ہے نیچے سے اوپر تک وہی لوگ ہیں ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا اور کون سا سینما حال ہے اس کے سامنے جو وال کمپاؤنڈ بنا ہے وہ وال کمپاؤنڈ بھی میرے لائے ہوئے فنڈ سے بنائے عزیز کلو اسٹیڈیم کا یہ پورا وال کمپاؤنڈ میں نے بنوائے جنگلی بابولوں سے یہ پورا ایریا بھرا ہوا تھا وہ سارا نکال کر زمین ہموار ہم نے کیے جس وقت یہ پورا سب ساپ سفائی کی جا رہی تھی سو سے زیادہ ساپ نکلے تھے ایسا یہ علاقہ تھا ہم نے کیا ہے اگر وال کمپاؤنڈ نہیں ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ جگہ ایسے ہی پڑی رہتی اور وال کمپاؤنڈ کر کے آج بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ بن گئی ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ نہیں کیے اسپورٹ سے کے لیے تو یہ نائنصافی کی بات ہم نے کیا ہے آج اسٹیک پر بھرے مجمع میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام ہے اور انشاءاللہ ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے ہم سویمنگ پول بھی بنوائیں گے آپ دیکھو کہ جلدی ہی اس کا کام شروع ہوگا ہم جوگنگ ٹریک کا بھی پورا پروگرام بنا لیے ہیں انڈور اسٹیڈیم بھی مکمل ہوگا ایک ملٹی پرپس حال بھی بنے گا یہ ہمارے پروگرام میں اور انشاءاللہ اسی ترموں میں میں آپ کو کر کے دوں گا اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ کشتی کا جو اسٹیڈیم ہے یہ الہاج مرہوم شبیر احمد غلام رسول نے بنایا تھا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے اور اب اس کا رہنا مشکل ہے اسے ختم کر کے انشاءاللہ اس سے اچھا کشتی کا اسٹیڈیم میں بنا کر کے دوں گا یہ ہماری کوششیں ہیں اور تقریباً 22 سے 23 کرون روپیے کا پورا کام کاج پیپر پر اسٹیمٹ کے ساتھ ہم نے دیا ہے اور اس کو لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ دعا کرو ہم کوشش کریں گے اللہ فیصلہ فرمائے گا اور اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے رہے گئی بات مخالفت کی یہ تو رہے گی کسی نے کہا ہے نا سید صادق حسین قازمی بہت مشہور شاعر گزرے اور ان کا شعر ہے کہ تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لئے تو مخالفت تو رہے گی اور انشاءاللہ اسی مخالفت کی بنیاد پر ہم کام کر کے بتائیں گے آنے والا وقت آپ کو دیکھے گا کہ ہم کریں گے آج حالات مخالف ہیں آپ دیکھو دوہزار انیس کا الیکشن ہوا مہین نہیں مہاراشتے کے دو سو اٹھ ہیسی ایمیلے اور اکتر ایمیل سی سب کے ساتھ یہی معاملہ تھے سرکار الیکشن ہوا مہینوں سرکار نہیں بنی تھی سرکار بنی کرونا والی مصیبت آگئی اور تقریباً دو دھائی سال تک وہ سلسلہ چلا ابھی بھی کہیں کہیں سے آواز آنے لگتی کہ پھر آنے والا ہے وہ معاملہ ختم ہوا سرکار اپنا کام کاج شروع کی مہا وکاس اگھاڑی سرکار سے جو کام ہم نے منظور کروائے تھے سرکار گر گئی نئی سرکار بنی اس نے آ کر کے ان کے تمام کاموں کے اوپر اسٹے ڈال دیا یہ کوئی پانی ملانے والی بات نہیں ہے یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو پورے مہراشت کے دو سو اٹھ سی ایمیلیں اور اکتر ایمیل سی بتائیں گے ابھی آجید دادا پوار پرسو کے دن دھولیا میں تھے اور دھولیا میں انہوں نے جو بھاشن دیا جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جن کاموں پر اسٹے ڈالا گیا ہے وہ سارے اسٹے میں اٹھاؤں گا اگر اسٹے نہیں ہوتا تو وہ اسٹے اٹھانے کی بات بھی نہیں کرتے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہوتے کام پر اسٹے آیا ہوا ہے اب ظاہر بات ہے اگر سرکار نے اسٹے ڈالا ہے تو ایک ایمیل مفتی اسمائل کیا کر لے گا لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ اس مہینے کے اندر اٹھارہ کروڑ روپیے کے کاموں کا ورک آرڈر ہوا ہے اٹھارہ کروڑ روپیے کے کاموں کا ورک آرڈر ہوا ہے اور میں یہ بات پیپر سے ثابت کر سکتا ہوں جو شخص بھی چاہے کہ آپ اپنی بات ثابت کرو میں اسے پیپر مہیا کر دوں گا اخبارات آپ کو بتائیں گے کارپوریشن کے پیپر آپ کو بتائیں گے پی ڈبلو ڈی کے پیپر آپ کو بتائیں گے کہ اٹھارہ کروڑ روپیے کے کاموں کی منظوری اس ایک مہینے میں ہوئی ہے اور اللہ کی مدد شامل حال رہی تو آنے والے دنوں میں مزید فنڈ ملیں گے اس شہر کے لئے پورے شہر کے اندر الحمدللہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کام چل رہے ہیں اور آپ دیکھو گے الیکشن کے بعد بھی کام ہوتا رہے گا 23 کاموں کا جو ہے ورک آرڈر ٹینڈر نکل چکا ہے MLA فنڈ کا پانچ کروڑ روپیے کا 23 کام ہے اس کا ورک آرڈر ہوگا وہ کام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ہوتا رہے گا نگر وکاس سے ہم نے جو فنڈ مانگا ہے تقریباً 30 کروڑ روپیہ کا فنڈ ہم نے مانگا ہے اور وہ بھی فائنل اسٹیت پر ہم نے فائنانس منسٹری سے 50 کروڑ روپیے کا فنڈ مانگا تھا انہوں نے انڈوزمنٹ دیا ایک منظوری کا کہ بھئی یہ کاروائی کرو تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں انہی میں میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسپورٹ سے کے تعلق سے اگر شہید عبدالحمید فانڈیشن خدمت خلق گروب اور قیلہ تیرا گروب اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں اسپورٹ سے کے لیے کچھ کروں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی ٹرم میں میں عزیز کلو اسٹیڈیم میں ایک نہیں کئی کام آپ کو کر کے دوں گا آپ دعا کرو دعا کرو کہ مخالفت سے میری شخصیت نکھرتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اور تھے بالوں پر شکستہ فضہ حوشلہ سکن تیرا کرم کے قوت پرواز پا گے مجھے مجھے